سور رحمان کی تلاوت بھی ہوئی جانتے ہیں وہاں میزان تین مرتبہ آیا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبانی والنجم والشجر یسجدان پہلے دیکھ آئے گیا النجم والشجر یسجدان اچھا یہ سارے کے سارے حسبان کے ساتھ چلنا ہے حسبان کے ساتھ حساب سے چلنا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان یہ سورج اور چاند یہ حساب سے چلنا ہے پیغام کیا ہے جب سورج اور چاند حساب سے چلنا ہے تم بھی ذرا حساب سے چلو میں تو مٹا دی جاؤ گے مٹا دی جاؤ گے یہ سب حساب سے چلنے ہیں تم بھی ذرا حساب سے چلو اور اس کے بعد کہا گیا وَالسَّمَاءَ رَفْآهَا وَوَضْحَالْمِيزَان آسمان کو بلند کر ترازور رکھتی ہے اچھا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان پھر میزان دوسری آیت ہے تیسری آیت وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان تین آیتوں کے اندر آخری لفظ میزان ترازور کیا مطلب اس میں ایک مفسر بڑی پیاری بات لکھی کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے ظالم نہیں ہو سکتا بے ایمان نہیں ہو سکتا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے بے ایمان نہیں ہو سکتا چھوٹا نہیں ہو سکتا بے ایمان نہیں ہو سکتا بتایا گیا کہ تین مرتبہ یہ جو ترازو کی بات پہ یہی ہے ترازو ترازو سے ہر چیز کو تولہ جاتا ہے کہ دونوں پلنے برابر رہے ہیں تو زندگی کے تمام مرحلوں میں یہ ترازو تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے تمہاری گھرے لیو زندگی کے اندر یہ ترازو ہاتھ میں ہونا تمہاری کاروبار کی زندگی میں یہ ترازو تمہارے سامنے ہونا تمہاری سیاسی زندگی کے اندر یہ ترازو تمہارے سامنے ہونا ہر چیز تول کر دیکھو تمہارا اعتقاد کیسا ہے ترازو میں تول کر کے دیکھ لو تمہارا عمل کیسا ہے ترازو میں تول کر کے دیکھ لو اچھا ایک مثال دیتاو ترازو ہمیں اپنا ایمان تولنا ہے ترازو کہاں سے لائیں بتاؤ ترازو کہاں سے لائیں ہمیں اپنا ایمان تولنا ہے نا ترازو صحابہ ہیں ہمارے ترازو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِيْتَدُو اللہ تبارک تعالی نے کہا ہے میرے رسول مجھے کونسا ایمان مطلوب ہے تیرے صحابہ کا ایمان مطلوب ہے یعنی ہدایت کا میعار مطلق صحابہ کرام کے ایمان کو قرار دیا گیا ہے ایمان کیسے چاہیے ایمان اگر چاہیے ہمیں تو اے میرے رسول تیرے صحابہ جیسے چاہیے ان جیسے ایمان چاہیے دیکھو ترازو دے دیا گیا اگر صحابہ کرام جیسے ایمان آپ کا نہیں ہے تو وہ ایمان اللہ کی نگاہ میں محتبر نہیں ہے ایک ترازو دے دی گئی اس ترازو پر تول کر کے دیکھو کہ تمہارا ایمان کس طریقے کا ہے تمہارا اعتقاد صحابہ کرام کے اعتقاد کی طرح ہے کی نہیں ہے